اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحام بے باغ صفا کو لکھایا رسول نے برعہ کے حرف حرف کی تجسیم ہو جئی تمسیل گھر عمل کو بنایا رسول نے اعوب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا يا ولنا هذا يوم الدین هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشو الذین ظلم وازواجه وما كانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوهم إلى صراط الجحیم وقفوهم انہم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون صدق اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا يا ویلنا هذا يوم الدین هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون صدق اللہ العظیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پرگرام بسیدت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ آج یہ پرگرام نمبر 772 آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ آج مطالع کریں گے سورة الصحافات کی آیات 20 تا 26 کا انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قادی سلمان صاحب نے پرگرام کا بغایدہ غاز فرما دی اور ہمیشہ کی طرح آج میں ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹیڈیوز میں موجود ہیں آئیون خوش آمدید کہتے ہیں پرگرام میں شریک کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کیسے بڑا بلو ماشاءاللہ ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق یاد دہانی کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارف فرمان پیش خدمت ہے آئی قرآن سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے قرآن کریم کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا یہ جامع ترمیزی کی ایک طویل حدیث کا ایک جملہ قرآن اللہ کا سچا کلام اور اللہ شب بڑھ کر کس کے بعد سچی ہوگی تو اب جس کی گفتگو میں قرآن شامل ہو جس کی دلیل میں قرآن شامل ہو تو اس کی گفتگو بھی سچ ہوگی اس کی دلیل بھی سچ ہوگی اللہ ہمیں ہماری گفتگو میں قرآن حکیم کو مزید شامل کیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ناظر کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں زیر مطالع آیات کا ترجمہ کرتے ہیں سور صافات کی آیات 20-26 کا ترجمہ پیش خدمت ہے اس مقام پر قرآن حکیم میں ارشاد ہو رہا ہے اور وہ کافر کہیں گے ہائے ہماری بربادی یہ تو بدلے کا دن ہے ان سے کہا جائے گا یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اے فرشتوں جمع کرو انہیں جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا پھر لے چلو انہیں جہنم کے راستے کی طرف اور ٹھیراؤ انہیں بے شک ان سے پوچھا جائے گا کیا ہے تمہیں کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ آج وہ بالکل فرما بردار ہیں یہ ناظر کرام ترجمہ ہے سور صافات کی آیات 20-26 کا قیامت کے دن کا تذکرہ ہو رہا ہے مجرمین کفار جھوٹے معبودوں کی پرسش کرنے والے ان کی بات کہاں تک پہنچے گی ان کا انجام کیا ہوگا اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ ترجمہ کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کے طرح گذشتہ آیات اور آج کی زیر مطالع آیات کا باہمی تعلق اس حوالے سے پہلی بات گذشتہ آیت میں سور پھوکے جانے پر تمام مردوں کے زندہ ہو جانے کا بیان تھا سور پھوکا جائے گا اور سارے کے سارے لوگ اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ ان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی اگلی نقطہ ربط آیات کے حوالے سے اب روز قیامت مجرموں کی حسرت و ندامت کا بیان ہے پچھلی مرتبہ یعنی پچھلی نشیس میں سور کا پھوکا جانا اور سب کا اللہ کے حضور پیش ہونا اس کا بیان اب اس دن ان مجرموں کو حسرت ہوگی ندامت ہوگی اس کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی بے بسی کا بیان آ رہا ہے اس کے بعد ناظر کرام تعریف کے طرف چلتے ہیں جو باتیں تفسیر سے تشریر میں ہم آپ کے خدمت پیش کرتے ہیں ان کا ایک خاکہ تعریف کے حوالے سے آج بھی تین باتیں اس حوالے سے پہلی بات اسکین پر بلائے در فرمائیے گا منکنین آخرت کی روز قیامت حسرت حسرت دنیا میں بھی کچھ لوگوں کو ہوتی لیکن سب سے بڑی حسرت کہاں ہوگی آخرت کے اندر ہوگی اس کی کیفیت کو اس مقام پر نقل کیا گیا ہے اگلا نکتہ تعریف کے ذل میں تمام مجرموں اور ان کے باطل معبودوں کو جہنم کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا مجرم میں ڈالے جائیں گے اور جن بطوں کی پرستش کی گئی اللہ کے سوا اوروں کی پرستش کی گئے جھوٹے باطل معبود جو بنا رکھے تھے ان کو بھی ان کے ساتھ ڈالا جائے گا اگلا اور آخر نکتہ تعریف کے ذل میں ہے روز قیامت مجرمین کی شرمندگی کیا مطلب جن پر تقیہ کیا تھا وہی ہوا دینے لگیں گے جن کو سمجھا کہ ہمارا نفع نقصان ان کے اختیار میں یہ کچھ ہمارا کام بنا دیں گے کل وہی ان کے خلاف کھڑے ہوں گے تو اپنے اوپر حسرت ہوگی ایسے کفار و مشرقین کو جنہوں نے جھوٹے معبود اختیار کر رکھے تھے یہ کیفیت ہے جو اس مقام پر ہمارے سامنے بیان میں آئے گی اس کے بعد ناظر کرام تذیعہ کی طرف چلتے ہیں ہر آیت میں آنے والا موضوع یا ٹاپک کیا ہوتا ہے اس کو ہم آیت با آیت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں صورت الصافات آیات بیس سے چھبیس کا تذیعہ سب سے پہلے آیت نمبر بیس مجرموں کا اظہار ندامت کہا کریں گے اظہار ندامت آخرت میں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگلا بیان ہے آیت نمبر کس کا مجرمین فیسٹے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے پیغمبر آتے رہے کتاب ناصل ہوتی نہیں مگر انہوں نے بات مان کر نہیں دی تھی یہ منکرین آخرت کا بیان ہو رہا ہے اگلی آیت آیت نمبر بیس سے تیس معبودان باطل اور ان کی عبادت کرنے والوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اللہ طرح جہنم کی آذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے گا پھر اگلی آیت آیت نمبر چوبیس سے پچیس مجرموں کو روک کر ان سے سوال ہوگا یہ روکا جانا ان کی زلط میں اضافہ کیلئے ہوگا انگلیش میں کہتا ہے ایڈنگ ٹو دینجری والی بات ہے زخموں پر ہمارے محورے میں ہے زخموں پر نمک چھڑکنا اور ان کی زلط میں اضافہ ہوگا پوچھ گچ کی جائے گی کیا ہو گیا آج تمہیں کوئی چھڑانے والا کیوں نہیں بچانے والا کیوں نہیں یہ انداز اس مقام پر اور آخری آیت آیت نمبر چوبیس روز قیامت مجرمین اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنے کھڑے ہوں گے اس دن کہیں گے ہم سب کچھ ماننے کو تیار ہم نے سب قبول کر دیا ہمیں موقع مل جائے ہم نیک قبل کریں گے مگر اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ ربط آیات تعروف و تجزیر کا بیار مکمل ہوا وقت نایات کی تشریح کا آئی مطالعہ شروع کریں سورہ صافات کی آیت امبر بیس سے قرآن حکیم اس مقام پر رشاد ہو رہا ہے وَقَالُ يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ ترجمہ اور وہ کافر کہیں گے ہائے ہماری بربادی یہ تو بدلے کا دن ہے یہ ترجمہ ہے آیت امبر بیس کا سورہ صافات کی تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکین پر ملعہ در فرمائیے گا قیامت کے حولناک مناظر اور میدان حشر کی سختیاں دے کر مجرمین ندامت کا اظہار کریں گے کیا مطلب کل کی حولناکی دیکھیں تو سب سمجھ آ جائے گی پیغمبر انہیں ٹھیک کہا تھا پیغمبر انہیں صحیح بتایا تھا جیسے آج قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَتْ وَإِذَا الْقَوَاكِ مُنْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ آسمان پھڑ جائے گا ستارے جھڑ پڑیں گے سمندر اُبل پڑیں گے قبریں کھول دی جائیں گی اور ہر ایک دیکھ لے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا جب قیامت کی حولناکی دیکھے گا مندہ سب سمجھ آ جائے گی مگر ماننے کا فائدہ آج دنیا میں ہے کل قیامت میں تو عامال پیش کر دیے جائیں گے کل ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا چنانچہ آگے لکھا ہے اور حسرہ سے کہیں گے کہ یہ تو بدلے کا دن آ گیا اور دیگر مقامات پر ہاں پیغمبر آئے تھے پیغمبروں نے سچ کہا تھا مگر کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن کل ماننے کے ضرور کہ یہ بالکل برحق معاملہ ہوا ہے لیکن پھر ارز کر رہا ہوں دنیا میں ماننے کا فائدہ ہے کیونکہ محلت عمل دنیا میں ہے دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے وہاں با تو عمال کے پر نتائج پیش ہو رہے ہوں گے اس کے بعد اگلی آئے سور صوفات کی آیت امبر اکس ارشاد ہوا ہادا یوم الفصل اللذیکم تم بہی تکذبون ترجمہ ان سے کہا جائے گا یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے یہ آیت امبر اکس کا ترجمہ تشریح کے حوالے سے ایک ہی نکتہ مجرمین کو جواب دیا جائے گا یہی وہ بدلے کا دن ہے جسے وہ دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے جس کو تم تقذیب کرتے رہے جھٹلاتے رہے یہ وہی دن ہے پیغمبروں نے حق کہا تھا سچی بات بتائی تو تمہیں اللہ کی طرح بلائے تھا تمہیں آخرت کا ذکر کیا تھا تمہارے سامنے مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر کیا تھا دنیا میں تم نے اکڑ دکھائی تم نے تکبر کیا تم نے پیغمبروں کی بات کو رت کر دیا ان کی بات قبول کرنے والوں کو تم نے فینیٹکس کہا تم نے ان کو مجنوع کہا تم نے ان کا مذاق اڑا ڈالا معاذ اللہ سمم معاذ اللہ یہی سچ بات ہے یہی حق بات ہے جو آج تمہارے سامنے کھل کر بات آگئی ہے پھر وہی بات ہے آج ماننے کا کوئی فائدہ نہیں اگلی آیت آیت نمبر بائیس سورہ صحفات کی ارشاد ہوا اُحْشُرُ الَّذِينَ غَلَمُوا وَأَزَّوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ترجمہ اے فرشتو جمع کرو انہیں جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے یہ ترجمہ ہے سورہ صحفات کی آیت نمبر بائیس کا مجرم بھی پیش ہوں گے اور کہا جائے گا ان مجرمین نے جن کی عبادت کی تھی جن کی پرستش کی تھی جھوٹے معبود ان کو بھی کھڑا کیا جائے کوئی درخ کی پوجہ پارٹ کرتا رہا کوئی جانوروں کی پوجہ پارٹ کرتا رہا کوئی بھدوں کی پوجہ پارٹ کرتا رہا کسی نے کسی اور شہیک و مخلوق کو جو ہے وہ خدا قرار دے دیا تو کہا جائے گا ان کو بھی کو جھٹلانے والے ساتھی ہیں زوج جوڑے کو بھی کہا جاتا ہے شوہر بیوی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے زوج پیر کو جوڑے کو بھی کہا جاتا ہے اور ایک جیسے ساتھیوں کو بھی کہا جاتا ہے تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے اس سے مراد کیا ہے کفر اور شرک کرنے والے اور رسولوں کو جھٹلانے والے ان کے ساتھی تو مجرمین اور مجرمین کے ساتھ جنہوں نے کفر کا روئی اختیار کیا شرک کا روئی اختیار کیا پیغمبروں کی دعوت کو عرد کرنے کے رویہ اختیار کے ان کو ایک ساتھ ہی کھڑا کر دیا جائے گا اس لئے کہتے ہیں کہ انسان کو دوست اچھے بنانے چاہیے ورنہ کیا ہوگا برے دوست خود بھی برائی پر رہیں گے اپنے دوستوں کو بھی برائی پر رکھیں گے اور کل جہنم کی آگ کی طرف نہ لے جائے استغفراللہ تو انسان کو اچھی دوستی اچھا محول اچھی گیترنگ استعمال کرنی چاہیے کہتے ہیں نا انسان صحبت سے پہچانا جاتا ہے یہ انگلیش میں ہم کہتے ہیں انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے اگلا نقطہ ساہر کی تشریح میں ہیں تمام ظالموں اور ان کے باطل معبودوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کا حکم ہوگا جیسے کہ میں نے دوستات پہلے پیش کر دی ظالم مجرم بھی کھڑے ہوں گے اور جن کو انہوں نے معبود کے طور پر اختیار کیا ہوگا معاذ اللہ اللہ کے سوا ان جھوٹے معبودوں کو بھی ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اگلی آیت لیتے ہیں اگلی آیت ہے سورہ صافات کی آیت 23 ارشاد ہوا من دون اللہ فہدوہم الى صراط الجحیم ترجمہ اللہ کے سوا پھر لے چلو انہیں جہنم کے راستے کی طرف یہ آیت 23 کا ترجمہ اللہ کے سوا سے مراد کہ جن کی یہ پرستش کرتے تھے الفاظ پرشلی آیت میں کیا ہے وما کانو یعبودون ان کو بھی ان کے ساتھ جمع کرو جن کی عبادت کرتے تھے اور بگلی آیت میں کیا الفاظ آئے من دون اللہ اللہ کے سوا بات واضح ہو گئی اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی پرستش کی گئی ان کو بھی مجرمین کے ساتھ جمع کیا جائے گا یہ من دون اللہ کی الفاظ آیت 23 میں آگئے ہیں اس آیت کے حوالے سے ایک ہی نکتہ تشریح کے حوالے سے پیش خدمت ہے نوٹ کیجئے گا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کی عبادت کرنے والے تمام مجرمین کو جہنم کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما یہ بھی ان کے بت اور جن جھوٹے معبودوں کی پرستش کی اللہ کو چھوڑ کر وہ ان کے ساتھ آگ میں ڈالے جائیں گے ناظر کرام ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد اگلی چند آیات کا مطالعہ آپ کے خدمت پیش کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام پرگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آئیے اگلی آیت کا مطالعہ شروع کریں سورہ صافات کی آیت نمبر چوبیس قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہو رہا ہے وقفوہم انہم مسئولون ترجمہ اور ٹھہراؤ انہیں بے شک ان سے پوچھا جائے گا یہ آیت نمبر چوبیس کا ترجمہ ہے تشریح میں ایک ہی نکتہ مجرموں کو جہنم میں لے جانے سے قبل انہیں رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالی ان سے سوال کرے گا یہ آیت نمبر چوبیس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کا نکتہ ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی ویسے تو سوالات عمومی ہوں گے لیکن ایک ہے ان کی زلت اور رسوائی میں اضافہ ہو رہا ہوگا اس کے لئے سوال کیا جائے گا کہاں ہیں تمہارے معبود لے کر رہو نا ان کو ذرا ہاں چلے گی تمہاری عقل تم کہتے تھے کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے آؤ دیکھو تمہارا ہچر کیا ہو رہا ہے آج یہ ہے ایڈنگ ٹو دی فائر والی بات ہے ان کی زلت میں مجرمین کی زلت میں اضافہ ہو رہا ہوگا اللہ تعالی ہر طرح کی زلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اگلی آیت سور سوفات کی آیت نمبر پچیس ارشاد ہوا مالکم لا تناثرون ترجمہ کیا ہے تمہیں کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے یہ آیت نمبر پچیس کا ترجمہ ہو گیا تشریح میں ایک ہی نکتہ پیش خدمت ہے ملائزہ فرمائی کا سکرین پر مجرموں سے سوال ہوگا کہ آج وہ سب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے حالانکہ دنیا میں وہ ایک دوسرے کے حمایت ہی بنتے تھے یہ تشریح کا ایک ہی نکتہ ہے اور یہ وہی بات ایڈنگ ٹو دی فائر والی بات ہے کہ ان کی انجنی میں اضافہ ہو رہا ہے ان کی زلت میں اضافہ ہو رہا ہے کانگ ہے تمہارے جھوٹے معبود کانگ ہے جن سے تم توقع رکھتے تھے کہ تمہاری حمایت کریں گے تمہاری پشپنائی کریں گے تمہارے کارساز بنیں گے آج تمہیں بچاتے کیوں نہیں ہیں یہ زلت میں اضافہ کا معاملہ ہو رہا ہوگا ناظرین اکرام ایک بات ارز کر دوں آپ کے علمے ہیں اور پہلے بھی بات ارز کی جا چکی ہے آیات چھوٹی چھوٹی ہیں سورہ صوفات میں تو تشریح بھی مختصر مختصری آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اگلی اور آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ صوفات کے آیت حمد چھوٹی ارشاد ہوا بَلْهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ترجمہ بلکہ وہ آج بلکل فرما بردار ہیں یہ آیت حمد چھوٹی کا ترجمہ ایک ہی نکتہ تشریح میں پیش خدمت ہے مختصر سا روز قیامت مجرمین اللہ تعالیٰ کی حضور بلکل فرما بردار بنے کھڑے ہوں گے کیا مطلب اللہ آج ہمیں سمجھ آگئی تابدار بننا چاہیں گے مگر اس دن کا اس طرح کا معاملہ کوئی فائدہ نہیں دے گا اللہ آج زمین پر جبکہ میں اور آپ زندہ ہیں اور محلت عمل باقی ہے واقعاتاً فرما بردار بننے کی توفید جیسے کہ قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ عمران کی آیت عمرہ 102 میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے ناظر کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیانت اسی تجمع ہوا مکمل اب وقت ہے سوالات کا چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کے جانے میں اسے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں جی بڑھا آپ کا سوال سر میرے سوال یہ ہے مجرمین جب فرما بردار بن کر کھڑے ہوں گے اس سے کیا مراد ہے اس کے پروزات فرمائیہ سوال یہ ہے کہ مجرمین جب فرما بردار بن کر کھڑے ہوں گے تو اس سے کیا مراد ہے وہ قیامت کا دن ہوگا اس نے سب خوش ٹھکانے آ جائیں گے جیسے جب ایک بچہ فیل ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے اب مجھے ایک چانس مل کے تو ہمیں کیا کروں گا پاس ہو جاؤں گا ہمیں بس اب مجھے چانس مل جائے نا ایکزیم ریزلٹ کے ملنے کے فوراں بعد جو بھی فیل ہونے والا وہ یہ کہتا ہے کیا خیال ہے اور جب دوبارہ ایکزیم آتا ہے پھر وہی مسائل چل رہا ہوتا ہے تو یہ مجرمین کہیں گے بس ایک چانس ہمیں مل جائے ہم بالکل اللہ ہم آزر ہیں اللہ ہم ہمیں بات سمجھ آگئی ہم تو تیری مانتے ہیں تیری مانیں گے and so on اس دن فرما برداری کرنے کے دعوے دار ہوں گے مگر اب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چانس ایک ہی مرتبہ دیا دنیا کے ایکزیم پر سیکنڈ تھرڈ اٹیمٹ مل جاتی ہے نا جو اللہ نے زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو انتہان میں اس دنیا میں ڈالا ہے یہ چانس اللہ نے ایک مرتبہ دیا ہے تو کل لاکھ ہو کہیں ہم فرما بردار بن جائیں گے ہم اطاعت قبول کر لیں گے ہم سبمیشن کر لیں گے ہم اوبیڈینٹ بن جائیں گے اس دن کا کوئی ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا یہ بڑا آپ کا سوال سر میراج آپ سے سوال یہ ہے کہ مجرمین کو روکا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا اس سے کیا مراد ہے ہم مجرمین کو روکا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا اس سے کیا مراد ہے بہت اچھی بات ہے اشارت میں نے کہا بھی تھا کہ جہنم کا فیصلہ تو ہو جائے گا مگر ان کو روکا جائے گا اور ان کی ذلت میں اضافے کے لیے ان سے سوالات ہوں گے وہی سوالات خوب تم نے انکار کی آخرت کر دو آخرت تمہارے سامنے آگئی تم بڑے دعوے دار تھے تمہاری زندگیوں میں تمہارے پاس عیاشیوں کے سامان تھے اور تم میں سے بعض مجرم قوموں نے دعوے کیے نا کہ ہم جو چائنسو کریں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے یہ تو دنیا کی زندگی ہم جیتے اور مر جاتے ہیں ایسے جن لوگوں نہیں باتیں کی ہوں گی ان سب کی زلت میں اضافہ ہوگا لو قیامت تو برپا ہوگئی لو تمہیں زندگی تو دے دی گئے لو تم پہنچا تو دیئے گئے ہمارے سامنے لو تمہیں کوئی بچانے والا نہیں آئے لو جن جھوٹے معبودوں میں تم نے تقیہ کیا وہ کوئی تمہیں بچانے والا آج ہیں نہیں تو روک کر ان سے جو سوال جواب ہوں گے یہ پوچھ گچھ ہوگی یہ ان کی زلت میں اضافے کا معاملہ ہوگا جی بڑھ آپ کا سوال صاحب میرا آج کا سوال یہ ہے کہ روز قیامت مجرموں کی حسرت اور شرمندی کی سے کیا مراد ہے اس کی تھوڑی وضاعت فرما دیجئے روز قیامت مجرمین کی حسرت اور شرمندی کی سے کیا مراد ہے اس کی وضاعت کر دیجئے وہ بچے کا ذکر ہوا تھا نا ابھی جب فیل ہو جاتا ہے اناؤنسمنٹ ہو جاتا کہ وہ فیل ہو گیا تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے بس ایک چانس ملے گا تو میں بس تو وہ حسرت اب کرے گا سیکنڈ اٹائم مجھے مل جائیں ہے نا اببہ میری پٹائی نہ لگائیں مجھے ایک موقع دے دیں اگلے اگزیمز کے ٹائم پر میں بہترین بن کر دکھاؤں گا ایسے ہی ہے نا لیکن کیا ہے دنیا کے اگزیم میں تو چلو آپ کو سیکنڈ تھرڈ اٹائم مل جاتی ہیں آخرت کے حوالے سے زندگی اللہ نے ایک مرتبہ دی ہے تو اب حسرت ہوگی ایک چانس مل جائے حسرت ہوگی کاش ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے دنیا میں حسرت ہوگی بس اب میں ذرا محلت مل جائیں ہم ٹھیک ہو جائیں گے ہم فرما بردار ہو جائیں گے لیکن وہی بات ہے کہ اس دن ماننے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ بس حسرت حسرت ہی رہے گی ان کی حسرتوں کے مطابق ان کی چاہتوں کے مطابق کبھی عمل نہیں ہوگا ناظرین کرام سادہ سی بات یہ ہے آج میرے اور آپ کے پاس یہ محلت ہے جو ختم مفسطی ابھی بھی اور کبھی بھی کل کی حسرت قرآن بیان کر رہا ہے اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور آج جو محلت عمل ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کل کی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالع آیات کے ترجمہ تشریح کے بیان کے بعد سوالات اور ان کے جوابات آپ کے خدمت پر پیش کیے کہ پروگرام کے آخری علمات میں آخری مختصت سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں اس زمین میں سب سے پہلے قرآن معلومات کا نکتہ پیش خدمت ہے مشہور ایک نکتہ ہے اور ایک دو مرتبہ پہلے بھی ہم پیش کر چکے ہیں نوٹ کیجئے آج کا نکتہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد چار مرتبہ آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر خیر تو ہزاروں مرتبہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات منکرین آخرت سے کہا جائے گا کہ یہ وہی بدلے کا دن ہے جسے وہ جھٹلایا کرتے تھے اگلا نکتہ حاصل مطالعہ میں ظالموں اور ان کے جوڑوں کو جمع کر کے جہنم کے راستے کے طرف لے جالے کا حکم ہوگا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جوڑوں سے مراد ان کے ساتھ تھے ان کے ایسے لوگ ٹھیک ہے اور آخری بات حاصل مطالعہ میں مجرمین سے پوچھا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے حالانکہ وہ دنیا میں ایک دوسرے کی مددگار تھے دنیا میں ہوں گے تو ہوں گے آخرت میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا قرآن میں ذکر ہے اس کے بعد جائزہ تین سوالات آج بھی ہیں سلف اسسمنٹ کیلئے پہلے سوال کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بدلے کہ دن کی بے بسی اور رسوائی سے محفوظ فرمانے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کی ذلت سمیں بچا لے رسوائی سے بچا لے آج لوگ دنیا کی ذلت سے ڈڑتے ہیں مو چھپاتے پھرتے ہیں سوال یہ کہ سب سے بڑی ذلت کہاں کی ہے اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ نہیں ہے یہ سوچنا چاہیے اور اگلا سوال جائزے کے طور پر کیا ہم گمراہ لوگوں کی پیروی سے اجتناب کرتے ہیں آج ہمارے ہیروز کون ہیں ہے نا آج ہم کن کو فالو کرنا چاہتے ہیں آج ہمارے لئے اگزیمبل کون لوگ ہیں آج ہمارے لئے رول موڈل کون لوگ ہیں سب کو پتا ہے نا کچھ کہنے کے ضرورت ہے جی تو گمراہ لوگوں کی پیروی ہمیں اختیار کر رہے ہیں تو پھر کہاں انجام ہوگا اللہ ہم سب کو معفوظ رکھے کیا ہم گمراہ لوگوں کی پیروی سے اجتناب کرتے ہیں مراد ہے کہ نیک لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے ان کے ساتھ جڑنا چاہیے آخر سوال جائزے کے طور پر کیا ہم خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہ تو کفار تھے شرک میں کفر میں ایک دوسرے کی مددگار تھے کیا ہم توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے میں اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے میں اور خیر و بھلائے کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں قرآن تو کہتا ہے مل جل کر ایک دوسرے کو حقی وسیعت کرنی چاہیے مل جل کر ایک دوسرے کو سبر کی وسیعت کرنی چاہیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں ناظرین کنا ہم آخری دو باتیں پرگرام میں شامل کرتے ہیں گزشتہ سوال کا جواب پر اس شیخ خدمت ہے سوال ہم نے رکھا تھا سورت البقرہ کی آیات دو سو اکیس تا دو سو پچاس میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی وسعات کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتا ہے در جواب البقرہ آیت امت دو سو تہتیس جو آیات پوچھی گئی تھی ان میں سے آیت نمت دو سو تہتیس ہے ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے سورت البقرہ کے آخر میں بھی الفاظ آتے ہیں اللہ ہر انسان کو اس کی کپیسٹی اور جو اس کی استعداد اتنا ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہے البتہ ہم نے سوال پوچھا تھا دو سو اکیس سے دو سو پچاس آیات کے زیل میں تو درست جواب ہے البقرہ آیت نمت دو سو تہتیس نازل کر آم آج کا سوال نوٹ کیجئے کہ آج کا سوال ہے سورت البقرہ کی آیات دو سو اکیس سے دو سو پچاس میں سکی سائیت میں ذکر ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کی زیادہ قریب ہے نوٹ کیجئے گا دوبارہ سورت البقرہ کی آیات دو سو اکیس سے دو سو پچاس میں سکی سائیت میں ذکر ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کی زیادہ قریب ہے نازل کر آم جواب انشاءاللہ اگرے پروگرام میں حسبی معمود آپ سے شیئر کریں گے اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت اسے کہ پروگرام کا وقت حس بھی معمول ہو چکا ہے مکمل آپ تمام ساتھوں کے بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے جزائے خیر اطاف فرمائے ناصر کرام ہم سب کو ہمارے قادی صاحب کو ہماری پوری ٹیم کو تمام تعابل کرنے والوں کو تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں عدد کیے اے اللہ سبحانو تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے معفوض سرما اے اللہ ہم سب کو ایمان کی رشتے کی بنیاد پر مضبوطی اطاف فرمائے اور اللہ ہمیں پورے کے پورے دین کی تقاضوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی